سابق وفاقی وزیر عبدالرحمن کانجو کے کاغذات نامزد کی چیلنج کر دی گئے کاغذات سابق امین اخترخان کانجو نے چیلنج کے 18 جون کو فاریکین کو طلب کر لیا گیا ہے درخواست کسار کا کہنا ہے کہ عبدالرحمن کانجو کے ڈبل شناکسی کارٹ ہیں اس لئے انہیں نا اہل کرار دیا جائے مزید جان لیتے نمائندہ روحی عاشق حسین سے عاشق آگاہ کیجئے گا جی سابق وفاقی وزیر عبدالرحمن کانجو جو حلقہ نی ایک سو ساتھ سے لیکشن رہ رہے ہیں ان کے کاغذات نامزد کی جو ہیں انہیں چیلنج کر دیا گیا ہے کاغذات نامزد کی سابق اہم میں نے عبدالرحمن کانجو نے حلقہ نی ایک سو ساتھ سے جو پی ٹی اے کے امیدوار بھی ہیں انہوں نے ریٹرننگ اپیسر ندیم حسین کو دیگر درخواست میں اطراز داخل کیا ہے کہ عبدالرحمن کانجو کے جبل سناکسی کارڈ ہیں اور جہلی سنیمی اثنات بنوائی ہوئی ہیں جس کی بنا پر اسے ناہائل کرا دیا گیا ہے اس حوالے سے سابق وفاقی وزیر عبدالرحمن کانجو کا کہنا ہے کہ میرے کاغذات بارے اتمی فیصلہ عدالت کرے گی جہلی اور نکلی لوگوں کے حوالے سے بکلہ سے مشاورات جائے وہ جاری ہیں جن لوگوں نے کاغذات کو چیلنج کیا ہے انہوں نے ہمیشہ سانہ کچیری کی جو منفی سیاست کی ہے کہ کون سا جو امیدوار ہے وہ علاقے کے لئے بہتر ہے وہ خود پینسلہ کرے گی میں آپ کو یہ بھی بتاتا کروں کہ اس سینڈنگ کا فیصل ندیم حسین نے دونوں فرحکین پر جو ہے 18 جون کو طلب کر لیا ہے اور مزید یہ بھی بتاؤں کہ جو عبدالرحمن کانجو ابھی وہ فاقی وزیر ہیں اور جو ترکات گزار تھا سابق ایمین ایکسر کا کانجو ہے وہ سرگ امامہ بانج رہے ہیں